بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تازیر کا واقعہ بتانے والے ہیں یہ جنازہ زنات کے بچے کا تھا لیکن ہاں دوستوں یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے بس اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اور دوستوں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں پرانے جمانے کی بات ہے بغداد میں ایک تازیر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتے تھے اس تازیر کی ماں کی آنکھوں کی روزنی بہت کم ہو چکی تھی لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی تازیر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے سادھی تی کر دی تھی اور سادھی کا وقت قریب آ رہا تھا تازیر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی سادھی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی تازیر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی امانداری سے سعودہ کیا کرتا تھا وہ کسی سے نازائز ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا ایک دن تازیر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں خضور دیے اور کہا کہ ابا جب بھوک لگے تو کھا لینا اس کے بعد تازیر گھر سے نکل پڑا اور تین دین تک سفر کرتا رہا آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا جہاں جا کر تازیر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے اور وہی اس تازیر کے ساتھ ہوا تازیر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا لہٰذا تازیر دوسرے سہر سے اپنے سہر کو چل دیا یہ راستہ زیادہ تر ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا اسی لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نسان نہیں تھا سفر بہت لمبا تھا اب اس کے کافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی اتنے میں تازیر کو ایک جگہ پانی کا کونہ نظر آیا تازیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے ریگستان میں سام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا اور ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں خضور کی ٹوکری لیے ہوئے کونے کی طرف بڑھنے لگا تازیر کونے کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرنے لگا اس کے بعد اس ٹوکری میں سے خضور خانہ سرو کر دی تازیر خضور خاتا جاتا اور اس کی گھٹلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک خضور کی گھٹلی جوردار نسانے کے ساتھ کونے کے اندر ماری یعنی گھٹلی فینک دی جب تازیر نے کونے کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ کونے کا سارا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب سام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے وہ کچھ خضوریں کھا کر اپنے کافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس کے بعد رات ہو گئی سب ہی کافلے والوں نے عیسیٰ کی نماز عطا کی اور آرام کرنے لگے تازیر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گھم تھا اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے تازیر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نسان نہیں تھا تازیر جنازے میں سامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر سامل ہو گئے یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے تازیر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تقبیر کہی اور تازیر نے نماز جنازہ آدھا کی یہ میت ایک بچے کی تھی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا آدم ذات کے خضور کی گھٹلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے یہ نادان کونے کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا یہ سن کر تو تازیر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی ہو اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے انسانی سکل کے جنات گائب ہو گئے اور میت بھی گائب ہو گئی دوستوں اب تازیر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تازیر کی خضور کی گھٹلی مارنے سے مرا تھا تازیر کے ہاتھ پاؤں کاپنے لگے زن گسے میں تازیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے آدم ذات تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے مجھے کھون کے بدلے کھون چاہیے اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا یہ سن کر تازیر رونے لگا اور کہنے لگا اے زن یہ غلطی مجھ سے انزانے میں ہوئی ہے کونے میں تو صرف پانی ہی تھا مجھ کو وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا زن نے کہا اے انسان یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم زنات کو نہیں دیکھ سکتے لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے اب تو مجھے کسی بھی طرح سے صرف بدلہ چاہیے دوستوں وہ زن کسی بھی طرح سے نہیں مانا آخرکار تازیر نے اپنے بیٹے کی بزائے اپنی جان کا سعودہ کر لی اور کہا کہ تم مجھے مار دو زن جب اس کو مارنے لگا تب تازیر نے اسے کہا اے زن میرے پاس لوگوں کے کچھ امانت ہے مجھے تھوڑا وقت دے دے میں ان لوگوں کی امانت دے کر واپس اپنی بیٹی کی سادھی کر آؤں گا جن بہت گسے میں آ گیا یہ دیکھ تازیر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا تب میں تیرا گرہبان پکڑ لوں گا زن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا اے آدم ذات میں تجھے چالیس دن کی محلت دیتا ہوں چالیس میں دن شام کے وقت تو اس کونے پر آ جانا جہاں پر تُو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا تازیر نے اللہ کی قسم کھائی اور زن سے وعدہ کیا تو زن اسے وہاں سے جانے دیا تازیر بدحواسی کے عالم میں جب واپس کافلے پہنچا تو کافلے والے کہنے لگے کہ جناب آپ کہاں پر چل گئے تھے ہم نے آپ کو آوازیں دی لیکن آپ اکیلے ایک طرف چلتے ہی جا رہے تھے تو یہ سن کر تازیر خاموس رہا اگلے دن تازیر کافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ تازیر اپنے گھر پہنچا تو اسے زن سے وعدہ کیے ہوئے دس دن گزر چکے تھے تازیر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کے تازیر بہت رویا تازیر کے اس روئے پر اس کے سبھی گھر والے بہت پریسان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ تیزارت کے لیے گئے تھے لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا تو ایسا ہے جیسے ہم سے اب یہ بچھڑنے والے ہیں اگلے دن تازیر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سوفی بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ ان کی جانب بڑھنے لگا تازیر ان کے قریب بیٹھ کر جور جور سے رونے لگا درویس نے کہا بیٹا تو جس خوف میں مبدلہ ہے اسے اپنے دل سے نکال دے یا جس خوف سے تو ڈرہ ہوا ہے یہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے کوئی بھی مذہب کا ہو چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ ضرور چکنا ہے دیکھ اپنے آس پاس کے قبروں کو دیکھ تجھے یہ بات سمجھ جائے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر درویش کی بات سن کر تازیر اٹھا اور کہنے لگا بابا میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تُو اپنے ساتھ بھلائی نیکی محبت انسانیت خدمت بقاہ اور ایمان لے بس تُو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو تُو اس کو ادا کر دے اگر تُو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو تُو جا کر اس کو معاف کر دے اگر ماں باپ ہیں تو ان کا اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راج اپنی بیوی بچوں کو جرور بتا دینا راج کبھی مت چھپانا ورنہ قبر میں ایک دن تُو خود ہی چھپ جائے گا اگر تیری بیٹی ہے تو تُو اس کی سادھی کر دے اگر تُو دولت مند ہے تو تُو زکاة دے بیمار مہتاز اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے دوسرا حق تیرے ضرورت مند عزیز اور رشتہ داروں کا ہے اور تیسرا حق تیرے ان پڑوسیوں اور ان کا ہے جو تُو سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں بیوہ اور بے سہارا بڑھے لوگوں کا ہے اس کے بعد تازیر وہاں سے چلا گیا اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی سادی کی اور درویز کی باتوں پر عمل کیا جب چالیس دن پورے ہونے میں آٹھ دن باقی رہ گئے تھے تو درویز کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنی بچوں کو اپنے دیل کا راز بتا دیا اور اس نے انزانے میں ہوئی گلتی جس سے زن کے بچے کی موت ہو گئی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا یہ سن کر گھر میں کھرام مچ گیا تازیر کو جانے سے روکنے لگے لیکن تازیر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنی پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا مجھے وہاں تک جانے میں آٹھ دن کا وقت لگتا ہے بس اب میں جاتا ہوں چالیس میں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا تازیر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا ٹھیک چالیس میں دن وہ اس کونے کے پاس پہنچ گیا اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا اس کے بعد وہ جن آیا اسے دیکھ کر تازیر کہنے لگا اے زن میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا تیرا بہت سکریا کہ تُو نے مجھے چالیس دن کی محلت دی اور میں نے آمانت والوں کی آمانت لوٹا دی اپنی بیٹی کی سادی کر دی اور اپنی آخرت کا سامان بھی اکھٹا کر لیا یہ سن کر زن بولا اے آدم ذات بے شک تُو نے اپنا وعدہ پورا کیا اگر تُو چاہتا تُو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا لیکن تُو نے ایسا نہیں کیا تازیر نے کہا بے شک مجھ سے گلتی ہوئی ہے بھلے ہی وہ انزانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کا بے انتہا احسانات ہیں میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا زن کہنے لگا جس اللہ کو تُو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں اے آدم ذات اب تُو جا سکتا ہے تیری بات سے خوص ہو کر میں اپنے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں جا اپنے گھر والوں کو جا کر مل لے اور دوستوں اس طرح زن نے تازیر کو معاف کر دیا اور تازیر ہسی خوزی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا اور میرے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور سیر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیں تو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اسلام علیکم خدا حافظ